ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حضور کی رفتار قانون ہے حضور کی گفتار قانون ہے حضور کی زندگی قانون ہے وہ سو جائے تو میراج مناوی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی ان کی شان بڑی بے مثال ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پچیس سال کی عمر میں وہ چالیس سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیوہوں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ پشریف کائے ہیں اور تیر پن سال کی عمر کے اندر نو سال کی عائشہ سے نکاح اس لے کیا جاتا ہے ابھی تو روایت پر روایت کو درائیت پر پرکنا باقی ہے لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں نو سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح تیر پن سال کی عمر میں اس لے کیا جاتا ہے ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا میری بہن کو مجھے کہنے کی احمد نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کے اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیاء کرتی ہے تو جو رسول جانے حیاء بن کر آیا ہو ان سے لوگ کتنی حیاء کرتے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کتنی حیاء کرتے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتی نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی عورتیں تھی بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے کپڑے انہوں نے دھلنا ہے پانی انہوں نے بھرنا ہے سارے کام انہوں نے کرنے بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے اس لیے عورتیں بھول جاتی ہیں اب آپ مجھے بتائیں جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کانا لکن فی رسول اللہ عسوطن حسنہ تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا یا خدیجہ کچھ بھول گئی لیکن یہ ساری چیزیں مشتق تو نہیں پہنچ سکی اب بتاؤ میں فلان چیز پر کیسے عمل کروں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتا نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو چار بچوں کی ماں بنی ہے بلکہ اچھے بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد تو بچوں کو پالا افسی پندرہ سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بلکہ پندرہ سال بھی نہیں بارہ سال تک ہی بات لوگ گیارہ سال ہی کہتے ہیں الگ الگ روایات ہیں لیکن اللہ ہو اکبر تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی اللہ نے کہا محبوب اس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے اس لیے اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے کبھی عمر بیان کریں گے کبھی عثمان بیان کریں گے کبھی علی بیان کریں گے کبھی سعاد بیان کریں گے کبھی سعید بیان کریں گے کبھی تلہا بیان کریں گے کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے جو ابو بکر بھول جائے عمر اس نکتے کا اظہار کریں گے عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے بلال جس کو بھول جائے ابو حریرہ نکال نکال کر بیان کرے گا ابو حریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجرہ بیان کرے گا گویا کہ کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی حضور مسکرائے تو کتنے دات نظر آئے صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا حضور چلے اور اس کے بعد گصے میں آگئے تو گصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرک ہوا صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور گصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا حضور علیہ السلام کے گصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا حضور نے کبھی مسکرایا تو دات نظر نہیں آئے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا کبھی دارے نظر آئی اس کو بھی بیان کیا حضور نے مزاق فرمایا صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا حضور کی آنکھوں میں آسوائے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا گویا کہ ایک ایک قدع ایک لاکھ کم و بیچ چوبیس ازار صحابہ اس پر قینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی لیکن اللہ ہو اکبر یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی امی سلمہ ہوتی تو بتا حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی میرے اللہ نے کہا حبیب گیارہ نکاح کر جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو امی سلمہ بھیان کرے گی جس کو امی سلمہ بھول جائے گی اس کو سودہ بھیان کرے گی جس کو سودہ بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہاش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے اس کا ذہن فریش ہوگا وہ ذہین اور فتین ہوگی اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے دماغ تازہ ہوتا ہے تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومین آئشہ صدیقہ بیان کرے گی اسے لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً ون فور دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچا جا ہے تو وہ تنہا سیدہ آئشہ صدیقہ نے پہنچا ہے